ویلکم ایوریون دوستو آج ہم بات کریں گے ہوتو رجسٹر ان جے کے ای پی ایم پورٹل کیسے ہم جمہور کشمیر کے جو نیا منس کی ایک نیا پورٹل ایمپلائی کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے جس میں ایمپلائی کی جو پرفارمنس اور انس کے منیٹرنگ کے لیے جو پورٹل ہے اس کا لاغن کیسے کرے تو وہ ہر منت جو اپنی انفرمیشن کی انہوں نے کیا کام کیا ایک منت کے اندر اس کی رپورٹ جواب ہو اپنے جو سپیریئر ان کا رہے گا ٹھیک ہے تو ان کو دے گا وہ تو اس کے ریگارڈنگ جو ہے ریسٹریشن جو ہے وہ کیسے کرنی آج ہم اسے پہ بات کریں گے دوستو پہلے اس کا تو سات مارچ کو رکھا گیا تھا کہ سات ماہ سے پہلے پہلے ہونا چاہیے اور فیپٹین مارچ تک اس کے لاس ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیئی ہے دوستو تو آپ کے لیے سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے تو دوستو ہم بات کریں گے اس کا اس پورٹل میں آپ نے لاغین ریسٹیشن کیسے کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے جو پورٹل ہے ایمپلائی پرفارمیس منیٹرنگ پورٹل نون ہے جس کو ای پی ایم پورٹل جی کے بولتے ہیں انڈر دک گورنٹ جو جمعور کشمیر میں آتا ہے لانچ کیا تھا جی کے سٹیٹس جیو سیکٹری نے یہ ٹوزن ٹوانٹیٹو کو ہی لانچ ہوا تھا سٹیٹ جمعور کشمیر جی کے سٹیٹ میں ابجیکٹیو اس کا کیا تھا کیوں جی لانچ کیا گیا اس سے پتک چل سکے to get work efficiency of all department worker ہر منت میں آفر سرفیس اس میں کیا ہوگا پہلے آپ کو لاغین کرنا اور ریسٹیشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور ریسٹیشن کے لیے آپ کو اپنا سی پی آئی ایس نمبر جو آپ کا امپلائی کوڈ رہتا ہے وہ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اب ریسٹیشن کے لیے جیسے آپ اس سائٹ پہ جاؤ گے official website www.epm.jk.gov.in پہ تو سب سے پہلے اس سائٹ پہ جانے پہ پہلے آپ کو کیا کر لینا ہے پہلے ایک سندیس ہے جہاں ہم سندیس ہے ایک ڈونلوڈ کر لینا دوستو اس کے بعد آپ اس سائٹ پہ جائیں گے جیسے آپ اس سائٹ پہ جائیں گے اس سائٹ کا اس طریقے کا آپ کو انٹرفیس ملے تو دوستو جیسے آپ اس سائٹ پہ جاؤ گے تو آپ کا اس طرح کا انٹرفیس آپ کو ملے گا تو اس کے لیے آپ کو پہلے ارجیسٹر کرنا ہے کیونکہ یہ اپشن آرہا ہے ارجیسٹر اور لاؤگن کا تو آپ کو پہلے ارجیسٹر کرنا ہے ارجیسٹر کرنے کے لیے آپ کو ارجیسٹر بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ارجیسٹر کو کلک کروگے تو آپ کو جو ہے وہاں پہ ایک اپشن آئے گا وہاں پہ آپ نے اپنا CPIS نمبر ڈال دینا ہے جیسے آپ CPIS نمبر ڈالوگے تو آپ کو وہاں پہ آپ کی انفرمیشن مل جائے گی تو آپ نے پھر اس کو جیسے وہ کرو گے تو سندیس اہب پہ آپ کو OTP آئے گا کس کے لیے آپ نے وہ OTP چاہیے آپ کو اپنا پاسورٹ بنانا ہے کیونکہ سب سے پہلے رجسٹر کرنے کے لیے سمپر سی پیس نمبر چاہیے لیکن اگر آپ کو اس کے بعد لاغ ان کرنا ہے تو اس کے لیے پاسورٹ بھی چاہیے پاسورٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو رجسٹر پہ پہلے کلک کرنا ہے سی پیس آئی ڈی ڈال لی ہیں اور OTP آپ کو آئے گا سندیس اہب پہ جو میں نے پہلے بولا تو سندیس اہب آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے جیسے آپ سندیس اہب پہ کھولو گے رجسٹر کرنے کے بعد وہ OTP سندیس اہب پہ آئے گا اس اٹی پی کو آپ نے رجسٹر پہ لی جگہ پہ کلک کر دینا ہے OTP ڈال دینا ہے جیسے آپ وہاں پہ OTP ڈالو گے تو اپشن آئے گا کہ آپ اپنا پاسپورٹ کر لی جئے آپ اپنے مرجے سے جو پاسپورٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ پاسپورٹ رکھ لینا جیسے آپ پاسپورٹ رکھ لوگے تو آپ دورہ بیک آکے لاغن پہ کلک کر کے جیسے آپ لاغن پہ کلک کروگے تو آپ کا پہلے جو لاغن آئی ٹی رہے گی وہ آپ کی سی پی ایس آئی ٹی ہی رہے گی جو آپ کا سی پی ایمپلائی کوڈ اب وہ ہی رہے گا اس امپلائی کورڈ کو جیسے آپ کلک کر دوگے امپلائی کورڈ لگا دوگے تو اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ رہے گا پاسپورٹ آپ نے لگا دینا ہے جو ابھی ریسینٹلی آپ کریٹ کروگے سندھیت ہے اوٹی پی کی دوار ہے پھر اس کے بعد نیچے ہوگا ہے کیپشا کیپشا کو آپ کلک کروگے جیسے آپ کلک کر لوگے تو پھر آپ کی پوری انفرمیشن آ جائے گی انفرمیشن کا جو انٹرفیس ہے وہ اس طریقے سے رہے گا جیسے دیا ہوگا ہے دوستو ٹھیک ہے تو جیسے دیا ہوگا ہے جیسے کینڈیٹ کا نام ہے امپلائی کی ڈیٹیل ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اگر بات کریں دوستو تو اس میں آپ کا رہتا ہے امپلائی کی ڈیٹیل آ گئی ٹھیک ہے اس کا ڈیجنیشن بھی اب اس کا جو ریپورٹنگ آف سر جس کو اس نے انفرمیشن دینی ہے اس کا بھی آپ کو سی پی آس آئی ڈی چاہیے اس کے لئے اگر بات کریں آپ نے کس منتھ کو ریپورٹ دینی ہے تو وہ ریپورٹ دینی ہے جس منتھ کی بھی چاہے مارچ اپریل جس کی بھی آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے پھر وہ انٹرفیس آئے گا وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو کہ آپ کس دن کتنے دن آپ کو اٹینڈ کیے منتھ میں اور کیا مطلب کی ورکنگ کیا رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو دوستو اس طریقے سے آپ کا یہ رہنے والا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو اپنے نیورو ڈیئر میں تھانکیو